اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید آپ سب خریص ہوں گے جہاں کہ ہی میں ہوں گے خوش ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں سلٹ والے گلے میں پیپل لگانے کا بہت آسان طریقہ سیکھیں گے اس طرح کا سلٹ والا گلہ بناتے ہوئے اکسا لوگ جو گلتی کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں گلے کو ہم نے کٹنگ کر کے کمیز کے پر پریس کر لیا ہے گلے کو کمیز کے پر پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے ایک ایک پوائنٹ کپڑا رکھا ہے کٹنگ کرتے ہوئے یہ آپ دے سکتے ہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ کٹنگ نہیں کیا ہے یہاں پر ہم نے ایک ایک پوائنٹ رکھا ہے یہ کسی لیے رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں پورے گلے میں ہم نے ایک ایک پوائنٹ چھوڑ دیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس طرح کی کمیز کی جو گلے ہوتے ہیں ان کی یہ والی جگہ جو ہے پیپنگ کی یہ نکل جاتی ہے یہاں پر پیپنگ سے کمیز نکلنے کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کمیز کا گلہ پریس کرنے کے بعد بلکل ساتھ ساتھ کٹنگ کر دیتے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ کٹنگ نہ کیا کریں صرف ایک پوائنٹ آپ کپڑا رکھا کریں پیپنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا دو انچ کا کٹ آ جائے گا اس طرح اب ہم اس کو پیپنگ کر لیتے ہیں گول پیپنگ کریں گے اس میں ہم گول پیپنگ لگانے کے لئے ہمارے پاس یہ سلک کا کپڑا آپ دے سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی پیپنگ جو ہے کراس کٹنگ کرنے چاہیے لیکن یہ کپڑا بہت کام ہے تو اس کی پیپنگ ہم اس طرح ارض میں سے کٹنگ کریں گے یہاں پر ہم سوائنچ کی چوڑی پٹی کٹ کر لیں گے پیپنگ کے لئے یہ پٹی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی ایک سیڈ کو یوں فولڈ کر لیں گے اس طرح اس کو سنگل فولڈ کر لیں گے جی تو اس طرح ایک سیڈ اس کی فولڈ ہو چکی ہے یہاں پر ہم پیپنگ کے پھر سے کٹنگ کر لیں گے جتنی ہمیں تیار چاہیے اس طرح سے ہماری پیپنگ پٹی تیار ہو چکے تقریبن پوننچ کے ہماری یہ پیپنگ پٹی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی ہم پیپنگ لگائیں گے یہاں پر ہم کمیز کا گلہ لیں گے پیپنگ کو اس طرح رکھیں گے اور یہاں پر بلکل ایک جیسے دباؤ لیتے ہوئے سیلائے لگائیں گے بکرم کے اوپر پیپنگ لگاتے ہوئے آپ نے پیپنگ کو ڈھیلہ نہیں چھوڑنا یہاں پر پیپنگ کو سلیٹ کے لیے لے کے جائیں گے اس طرح یہ والا جو کورنر ایس کو یوں بلکل سیدھا کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بلکل ایک جیسے دباؤ لیتے ہیں ہماری یہ سلائے لگ رہی ہے اگر آپ نے پیپنگ فنیشنگ کے ساتھ لگانی ہے تو آپ کا یہ والا دباؤ بلکل ایک جیسے آنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر ہماری ایک سلائے لگ چکی ہے پیپنگ کو ٹیچ کرتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر اس کو یوں فولڈ کرتے ہوئے پیپنگ کے فنیشنگ سلائے لگا لیں گے پیپنگ کی بلکل جڑ میں یہ سلائے لگائیں گے پیپنگ کی 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 پیپنگ یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے موسیقی جی تو اس کے ساتھ ہماری پیپنگ کسی لئے لگ چکے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہماری پیپنگ بلکل ایک جیسی آ چکی ہے اب ہم اس کو ایرن کر لیتے ہیں جی تو اس کے ساتھ ہی ایرن لگ چکے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ بند کر کچھ اس طرح تیار ہو چکا ہے اب اس کی سلٹ کو بند کریں گے ہم اب ہم یہاں سے دو انچ کا چوک رکھتے ہوئے باقی سلٹ کو بند کر لیں گے یہاں پر ہم چوک کا نشان لگا لیں گے اس طرح دو انچ کا رکھیں گے اس نشان سے نیچے ہم سلٹ کو بند کر لیں گے سلٹ کے نیچے لگانے کے لئے پیپنگ والا کپڑا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر نہ ہو تو پھر آپ کمیش کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کمیش کا کپڑا لیں گے اس کو اوپر سے یوں فولڈ کر لیں گے پھر اس کو یہاں پر یوں فولڈ کر لیں گے اس طرح یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیا آپ دے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر گلے کو لیں گے اور اس پٹی کو لیں گے اس نشان سے یہاں پر ہم پٹی کو نیچے رکھیں گے اس طرح اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے اور سکتے ہیں جی تو اس کے ساتھ یہ سلائے لگ چکی ہے اب دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ کٹ آ چکا ہے نیچے سلٹ بند ہو گئی ہے جی تو اس کے ساتھ یہ ہماری پیپن لگ چکی ہے گلے کے اوپر آپ دے سکتے ہیں جی تو اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو سنگل فٹ کے گیپ کے اوپر ایک اور سلائے لگا لیں گے جی تو اس کے بعد یہاں پر ہماری پیپنی 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 پیپ جی تو اس کے ساتھ ہمارا گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب دے سکتے ہیں اس سلائے لگانے سے ہمارا گلہ جو ہے مضبوط بھی ہو چکا ہے اب جتنا عرصہ بھی اس کمیز کو پہنے جائے تو یہ کمیز یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلے گی مجھے بوری امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھلے گی ہوگی اگر آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ